اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن لائن بزنیس آن لائن سیلنگ آن لائن پرچیزنگ کا جو کاروبار ہے یہ اپنے پیک پہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں یہ سارے جو فیوچر ہے وہ آن لائن بزنیس کا ہے ای کامرس آن لائن بزنیس کا ہے تو کیوں نہ ہم پاکستان میں بیسنے والے لوگ اس چیز سے آویر ہوں اور جل سے جل ہم اس پلیٹ فارم کو سیکھ کر اس پر کام شروع کریں میرے لاکھوں بہن اور بھائی یونیورسٹی سے کوالیفائیڈ ہیں ان کے پاس جاگز نہیں ہیں کیونکہ ملک میں ریسورسز نہیں ہیں جس کے وجہ سے لاکھوں لوگ لاکھوں بیچی جو ہیں ہر فیلڈ کے یونیورسٹی سے آوٹ ہو رہے ہیں تو وہ اب اتنے پریشان ہیں کہ ہمیں کوئی جاگ مل جائے دس پندرہ بیس ہزار روپے کی یہ اس گوٹ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ وہ اپنا کام شروع کر سکیں دس ہزار سے پندرہ ہزار سے ٹھیک ہے دس پندرہ ہزار تو سب بھی کے پاس ہوتے ہیں بیسی کلی تو یہ جو دراز پاکستان میں ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے بی ٹو سی بزنس ٹو کنزیومر جو پلیٹ فارم ہے یہ اس یوت کے لیے ایک بہت سا بہت دس قسم کا پلیٹ فارم ہے اگر آپ اس کو سیکھ پائیں اور اس کو اچھے انداز میں پرفارم کر دیں تو میری کاویش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ جو ویچول اسیسنگ کا کورس ہے ایک بریف سا کورس ہے یہ میں آپ کو کروا دوں تاکہ آپ کو مزید اس میں ٹائمز آیا کرنے اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں یا ٹینشنز ہیں اس کو لے کے وہ میں آپ کو دور کر سکوں میں بھی ایک پوسٹ کریڈویٹ سٹوڈنٹ ہوں میں نے حالی میں اپنی ڈگریز کمپلیٹ کیا ہے تو میں خود اس پلیٹ فارم سے منسلک ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی یوت ہے وہ بھی اس سے منسلک ہو کے اپنی جو ارننگ ہے وہ اسے حاصل کریں تو اگر آپ نے میری پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھیں کہ آپ کیسے دراز پر اپنا سیلر سینٹر ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جب آپ نے جب بنا لیں گے تو آپ کو ایک لنک آئے گا آپ کی ای میل پہ وہاں پہ جا کے آپ اس کو جب اوپن کریں گے تو آپ کے پاس سیلر سینٹرل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلر سینٹرل دراز ڈاٹ پی کے والا آپشن آئے گا اس پہ آپ کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ نے جس ای میل سے آپ نے اپنا ایک کاؤنٹ سائن اپ کیا ہوگا وہ آپ نے اس میں لکھتا ہے جیسے میں نے اپنا اس ای میل سے سائن اپ کیا تھا وہ میں نے اس میں لکھ دیا اور یہ پاسورڈ تھا اس کا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سائن ان کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویلکم ٹو سیلر سینٹرل کے پیج پہ جا کے میں نے اس کو سائن ان کرنا ہے سائن اپ میں پہلے کر چکا ہوں آپ کو میں بتا چکا ہوں چلیں اس کو سائن ان کرتے ہیں سائن ان کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو پاپ 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 ہوتی ہے وینڈو اس کو اپنے یہاں سے کینسل کر دینا کچھ نہیں کرنا آپ کے سامنے پانچ آپشن آئیں گے نمبر ون مینج ایڈریس بک نمبر ویریفائی کارپرٹ فائلز نمبر ثری فل این بینک انفارمیشن اور نمبر چار آرڈر پیکج انفارمیشن اور نمبر پانچ اپلوڈ یور فرسٹ ایس کے یو اس سیمپل سٹیپس ہیں یہ کیسے کرنے ہیں میں آپ کو ون بائی ون آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے آپ نے مینج کیسے کرنے ایڈریس آپ نے اپنے ویر ہاؤس کا ایڈریس کیسے دینا ہے وہ میں آپ کو یہاں بتا دوں یہ میرا اپنا میں نے پہلے سے یہ کیا ہوگا جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ میں آپ کو live ڈیمو کر کے دے دے دوں یہاں پر آپ کو جو بھی ایڈریس ہوگا کوئی بھی ایڈریس آپ کا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے جیسے کہ جو بھی آپ کا ایڈریس ہے جہاں آپ کا بزنس آپ کر رہے ہیں اگر آپ کا ویر ہاؤس نہیں ہے شاپ نہیں ہے آپ گھر میں ہی اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں میری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں وہ اپنا گھر کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں پر دیں گے یہ دینے کے بعد اپنی کنٹری یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے کنٹری ہماری پاکستان ہے تو پاکستان ہو جائے گے سٹیٹ آپ کس صوبے میں رہتے ہیں وہ یہاں پر آ جائے گا آپ کا اگر آپ کا بلوچستان ہے آپ فاتا سے ہیں جی بی سے ہیں اسلام آباد کنٹری سے ہیں کیپیکے سے ہیں سندھ سے ہیں یا پنجاب سے تو اب وہ یہاں پر منتفق کر دیں گے اس کے بعد آپ کس ایریا میں رہتے ہیں اس پنجاب کے وہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے میرا جو کرنٹ ایریا ہے وہ میں یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے وہ یہاں پر آ جائے گا اور لوکیشن آپ کی کیا ہے اس ایریا کے حساب سے وہ آپ کی یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا ویر ہاؤس ایڈریس میں بھی اگر آپ کا کوئی اس سے علاوہ ایڈریس ہے جہاں آپ اپنی چیزوں کو سٹاک کرتے ہیں یا اگر آپ منفیکچر کرتے ہیں تو اس کا ایڈریس آپ یہاں پر لکھیں گے اگر نہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا ایک ہی ایڈریس ہے جہاں میں جہاں پر میں بزنس بھی کرتا ہوں وہ میری میلنگ ایڈریس بھی ہے تو آپ اس کو سیو ایز بزنس ایڈریس پر کلک کریں گے جب سیو ایز بزنس ایڈریس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویر ہاؤس ایڈریس یہاں سے چلا گیا ہے آپ کا ایک ہی ایڈریس ہے جو آپ نے یہاں پر دے دیا ہے اس کے بعد آپ جو اگر پیکج آپ نے سینڈ کی ہیں آپ نے آٹو سینڈ کی ہیں ان کو ریٹرن کرنا ہے تو ریٹرن کرنے کا بھی آپ سیم ایز بزنس ایڈریس کرنا ہے وہ بھی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو وہ آپ کا اسی ایڈریس پہ جو آپ نے یہاں دیا ہوا ہے وہ وہاں ریٹرن ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی اور میلنگ ایڈریس پہ اس کو ریٹرن کرنا ہے تو وہ یہاں پر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا ہے ٹھیک ہے ایسے ایڈریس کنٹر ریجن سٹیٹ ایریا اور لوکیشن یہ کرنے کے بعد آپ اس کو سمیٹ کروا دیں کیونکہ میں نے پہلی سمیٹ کروا چکا ہوں تو ٹھیک ہے آپ یہاں پر جو سمیٹ کروائیں گے تو اس کے بعد جو ہے جو ونڈو پاپ اپ ہوگی آپ کے سامنے وہ کچھ ایسے ہوگی کہ یہاں پر ٹک کا نشان ہوگا یہاں پر ٹک کا نشان ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی جو ایڈریس بکے وہ کر دیئے تو یہ ویڈیو اب تک تلیل اتنا ہی ہے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اپنا آپ کارپرٹ فائل کو کیسے ویریفائی کرواتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی